اسلام علیکم فرینڈز ایٹی ایکس پارٹ کے ساتھ میں ہوں کمر ملیک ایک نیو ویڈیو کے ساتھ میں نے پیشلی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ میرا پی سی حیک ہوا ہے اور کس طرح سے حیک ہوا ہے کمپلیٹ اس پر میں نے بات کی تھی کہ کس طرح سے کس مسٹیک سے میرا پی سی حیک ہوا ہے تو اس میں میرا کافی پرسنل ڈیٹا تھا جو کہ مجھے کافی نقصان ہوا میرا پرسنل ڈیٹا کافی لاؤس ہوا تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنا جو پرسنل ڈیٹا ہے جو امپورٹنڈ ڈیٹا ہے اس کا بیک اپ کس طرح سے لے سکتے ہیں آپ نے اون لائن گوگل ڈرائیو پہ آپ نے اپنے پرسنل ڈیٹا کا بیک اپ کس طرح سے لےنا ہے گوگل ڈرائیو پہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ آئی ڈی بناتے ہیں تو آپ کو 15 جی بی سٹوریج ملتا ہے لیکن آپ اگر 15 جی بی سے زیادہ یوز کرنا چاہتے ہیں آپ انلیمیٹڈ سٹوریج یوز کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح فری میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں 15 جی بی سے زیادہ یوز کریں تو اس کے لیے پھر آپ کو اگر 1 ٹی بی یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کو پر منت آپ کو پیل کرنا پڑتا ہے لیکن پیل کیے بغیر آپ کس طرح سے سٹوریج یوز کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں میں اپنے چینل پر ارننگ کے ریلیٹیڈ اور آئی ٹی سی سی ٹی وی ٹیک کے ریلیٹیڈ ویڈیوز اپروڈ کرتا رہتا ہوں تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں اپنا ایک گوگل کا میں جو اکاؤنٹ آپ کو آپ اوپن کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ میں گوگل ڈرائیو پہ آتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ گوگل ڈرائیو پہ آتا ہوں آپ نے اپنے گوگل پہ اپنے جی میل پہ بہت ساری جی میل کی آئی ڈیز بنا لینا ہے آپ کو ایک جی میل کی آئی ڈی بنائیں گے تو آپ کو 15 جی بی سٹوریج فری میں ملے گا اسی طرح سے آپ دو بنائیں گے تو آپ کو پاس 30 جی بھی ہو جائے گا دس بنائیں گے تو آپ کو پاس 150 جی بھی سٹوریج ہو جائے گا جتنے زیادہ جی میل بنائیں گے اس پہ آپ کا سٹوریج بڑھتا جائے گا اب اس کے بعد آپ نے ایک کرنا ہے کہ یہاں سے آپ نے ساری جتنے بھی ای میلز بنائی ہوں گی فارسکر آر دس ای میلز ہیں تو یہاں پہ آپ نے ان کو لوگ ان کرنا ہے اس کے بعد ایک آپ نے ای میل رکھنی ہے مین ای میل ٹھیک ہے اس نے جو آپ کی ای میلز جو ای میلز ہوں گی ایک ایک ای میل رکھنی ہے اور باقی سکینڈری ای میلز ہیں آپ نے سکینڈری ای میلز کے اوپر جا کے 10 جی بھی یا پندر بندر جی بھی کا جو ڈیٹا ہے وہ ایک ہی فولڈر بنا کے اس کے اوپر اپلوڈ کرنا ہے اپلوڈ کرنے کے بعد اچھا فولڈر کو آپ نے اپنی جو میل جو جی میل ہوگی مین جو ڈرائیب ہوگی آپ نے اس کے ساتھ شیئر کرنا ہے اسی طرح فرض کہ میں پندر پندر جی بی کی نو فولڈر بن گئے آپ کی ٹھیک ہے نو فولڈر آپ کی ڈیفرنٹ ای میلز پہ آپ نے اپلوڈ کر دیئے پھر ان نو فولڈرز کو آپ نے شیئر کرنا ہے اپنی میل ای میل کے ساتھ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ہر ای میل الگ لگ سے جا کے اوپن نہیں کرنی پڑے گی ایک ہی آپ کی جو مین ای میل ہوگی سارا ڈیٹا جتنا بھی ہوگا آپ کو آپ کی مین ای میل پہ نظرار ہوگا جیسا کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ میری مین ای میل ہے ٹھیک ہے یہ میں نے جی میل گوگل ڈرائیو پہ میں نے آگیا ہوں یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ میں نے شیئر کیا ہوا ہے میں نے یہاں شیئر ویڈ می شیئر ویڈی پہ آتا ہوں میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنا بھی ڈیٹا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک ایک فولڈر میں نے مینیج کر کے تقریباً v 13 سے 15GB کا ایک ایک فولڈر ہے اور یہ ڈیفرنٹ ای میل میں پڑا ہوئا ہے ٹھیک ہے ڈیفرنٹ ای میل میں میں نے اس کو اپلوڈ کیا ہے گوگل ڈرائیو میں ڈیفرنٹ گوگل ڈرائیوز میں میں نے اس کو اپلوڈ کیا ہے اپلوڈ کرنے کے بعد میں نے اپنی یہ مین میری ای میل اس کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فلال میرے پاس کتنی ای میل بنی ہوئی ہیں یہ جتنے بھی فولڈر نے اتنی الگ الگ سے ای میل بننی ہے ان کا سپیس اگر یہاں پہ شو ہوتی ہے تو میں ایک ایک فولڈر کی آپ کو سپیس بھی دکھا رہتا ہوں آئی تنک سپیس شاید یہاں پہ شو نہ کرے فولڈر کی یہاں پہ view details یہاں پہ سپیس شاید سو نہیں کرے گا بہرحال یہ ایک ایک فولڈر پندرہ پندرہ جی بھی کا ہے آپ نے کرنا ہی ہے کہ آپ کے پاس جو امپورٹنٹ آپ کے فائز ہوں گی بہت زیادہ ہوتا ہے انسان پکچر بناتے ہیں اس میں سے کچھ پکچر خراب آتی ہیں ان کو آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے جو غیر ضروری پکچرز ہیں ان کو آپ نے ریموو کر کے جو ویری امپورٹنٹ ڈیٹا ہوگا آپ کا آپ نے اس ڈیٹا کا ایک فولڈر بنا لینا ہے پندرہ جی بھی کا پھر اس کو آپ نے اپنی ای میل پہ شیئر کرنا ہے سکینڈری ای میل پہ پھر اس ای میل کو آپ نے اپنی ای میل کے ساتھ شیئر کر دینا ہے شیئر کس طرح سے کرنا ہے فولڈر پہ رائٹ کلک کرنا ہے رائٹ کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے پاس شیئر کا اپشن آ جائے گا یہاں پہ سیکنڈ اپشن پہ شیئر کا اپشن شیئر پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے اپنا جو ای میل ہوگی اس کو یہاں پہ ٹائپ کر کے اکی کر دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جتنے آپ جتنے مرضی کے ساتھ آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ سیکیورٹی بھی ہے یہاں پہ آپ اس کو ایڈیٹر بھی کر سکتے ہیں اگر ایڈیٹر کریں گے تو وہ چیننگ بھی کرے گا بندہ کے پاس ویور پہ کریں گے صرف ویور کر سکے گا ڈاؤنلوڈ نہیں کر سکے گا کوئی ڈیلیٹ نہیں کر سکے گا اس لئے آپ اپنی میم ای میل کے ساتھ اس کو شیئر کرنے کے بعد ایڈیٹر پہ کلک کر کے اس کو شیئر کر دیں یہ طریقہ بہت بیسٹ ہے اپنا ڈیٹا سیو کرنے کا اگر آپ کو پسند آئی یہ ویڈیو تو لائک اور کومنٹ کریں انشاءاللہ نیکچ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ